نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں cnbc آواز اور یہ ہے خاص ملاقات آج ہمارے خاص مہمان ایک ایسے وقتی ہیں جو میڈیا سے بہت کم بات کرتے ہیں اسی لئے یہ زیادہ بڑا موقع ہے کہ ایک بہت بڑے بزنس لیڈر سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس وقت کا بزنس انوائرمنٹ کیسا ہے اور ان کا اپنا بزنس کیسا چل رہا ہے ہرش گوین کا رپی جی انٹرپرائزز کے چیئرمن ہرش جی ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے آپ کا بہت دھنیواد تو پہلا سوال تو بڑا ہی سمپل سا ہوگا کہ آج کل آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے بزنس ٹھیک چل رہا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بلکل بھوم پیریڈ ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مایوسی ہے تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور اگر آپ اور دیشوں کے لوگوں سے بات کریں تو لگتا ہے کہ انڈیا ٹھیک چل رہی ہے اور ویسے انڈیا کی جو میں پوٹینشل دیکھتا ہوں اس کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ میسٹ آپرچنیٹی ہے بہت اچھا یہ ہمارے لئے آپرچنیٹی تھا کہ ہم آٹھ پرسنٹ گروت جی ڈی پی کر سکیں انفورچنٹلی پارٹ ساڑھے پانچ پرسنٹ میں آ گئے ہیں کچھ ڈیسیزنز کے پیریلیسس چل رہی ہے گورنمنٹ میں اور سینٹیمنٹ بھی ذرا لو ہے تو بزنس اسی حساب سے چل رہا ہے لیکن ایک وہ جو تیور گتی سے چلنا چاہیے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بلکل ٹھیک کہا کہ پچھلا وقت ایسا تھا کہ سب لوگ ہولڈ بیک کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ میکرو انوائنمنٹ کی چرچہ کریں گے لیکن اس کے پہلے جو آپ کے تین مین بزنسز ہیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ آگے چلتے ہوئے اگر تھوڑا بہت بھی انوائنمنٹ ٹھیک ہو رہا ہے آپ اتظار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا تو کیا کیا گروت پلان ہوں گے ایک طرح ہے کہ پورے گروپ کو لے کر کے مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایک میکوور پلان میں لگے ہوئے ہیں آلریڈی تو ہزار اپنے بزنسز کے بارے میں اور بتائیے ٹرانسپیشن بزنس ہمارے لیے بہت بڑا بزنس ہے اور انفرسٹرکچر سیکٹر میں ہم لوگ کافی زور سے انٹر کیے ہیں واتر انفرسٹرکچر کنیلز ویسٹ واتر ٹریٹمنٹ میں ہم لوگ چلے گئے ہیں ریلوے میں بھی ہم لوگ انفرسٹرکچر کر رہے ہیں ٹریک لینک ریلوے الیکٹریفیکیشن اور آلٹیمیٹلی ہم لوگ ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بنانے میں جھٹیں گے ٹیلیکم انفرسٹرکچر میں بھی ہیں ٹرانسپیشن میں یہی ہے کہ آپ کا زیادہ شیئر باہر کا ہے یا انڈیا کا ہے باہر کا ہے ہمارے لیے دوسرا بزنس جو امپورٹنٹ ہے ٹائرز ہے ہم لوگ سی ایٹ ٹائر کمپنیز ان انڈیا ہے ہر طرح کی ٹائر بناتی ہے ٹریک ٹائر، کار ٹائرز، لائٹ کمیرشل، سکوٹر، موٹر سائیکل اور ہم لوگوں نے گجرات میں ایک نیا پلانٹ چھ سو کروڑ، سات سو کروڑ کے آس پاس میں ریسنٹلی لگایا ہے جو ٹریک ریڈیلز اور کار ریڈیلز بناتا ہے شری لنکا میں ہم لوگ کافی بڑھ رہے ہیں ہم لوگ بھی ہر دی اونلی ٹائر کمپنی ان شری لنکا اور فیلحال ایک نیا پلانٹ بانگلہ دیش میں بیٹھا رہے ہیں ایکوزیشن کا کتنا بڑا پلان ہے ایکوزیشن ایک RPG سے بہت نکٹتم سمبند رکھتا ہے 1980s اور 90s میں ہم لوگوں نے کافی ایکوزیشن کیا تھا ان فیکٹ ہمارے پتا جی کو کئی لوگ پہلے ٹیک آور کنگ کہا کرتے تھے اور ہم لوگوں نے واپس ایکوزیشن شروع کر دیا ہے پرائیمرلی ٹرانسمیشن بزنس میں اور آئی ٹی میں ایکوزیشن کرتے رہیں گے جہاں سٹریٹیجک سینس ہو لاسٹ یر ہم لوگوں نے انفرسٹرکچر مینجمنٹ کمپنی اکیبیا کو خریدا تھا اس اس ورش بھی ایکوزیشن ٹارگیٹس دھون رہے ہیں خاص کر کے ایسی پی یا انفرسٹرکچر مینجمنٹ پہ آپ نے انفرسٹرکچر میں ڈیڈیکیٹڈ فریڈ کوریڈور کی بات کی آپ کے انفرسٹرکچر کے ٹوٹر پلے میں سب سے بڑا پی سوئی ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت ایمبیشیس پروجیکٹ ہے یہ تو ابھی دیکھنے کی بات ہے کیونکہ بڑے بڑے ٹینڈرز ہوں گے اس میں ملتا ہے کی نہیں ابھی سمیہ ہے بلکہ اور جب ٹائر کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے اس کے سامنے آپ کیسے اپنے کو رکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اپنی کمپنی کے لوگوں کی جرار جور سے دوڑو جب ورلڈ کنڈیشنز ٹائٹ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی آپریشنلی زیادہ ایفیشنٹ ہونا پڑتا ہے تو ہم لوگوں نے کافی سیونگز نکالے ہیں بزنس سے تو اس میں کافی منافع ہونا چاہیے یہ آپ کے سی اے جی آر کے نمبر بڑے اچھے دکھتے ہیں تو ابھی اس سال کو تھوڑا سمجھنا ہو تو آرڈر بک کتنا بڑا ہے اور کیسی پروفیٹیبلیٹی کی طرف آپ نظر رکھا بیٹھنا ہیں ٹرانسمیشن کے ایسی بزنس میں دیس ہزار کروڑ سے زیادہ ہم لوگوں کا آرڈر بک ہے اور پروفیٹیبلیٹی ٹھیک چل رہا ہے پہلے کراس ہولڈنگ وگر کے ایشو تھے اور ڈیٹ کے بھی ایشو تھے وہ سب آپ نے اب سوٹ آؤٹ کر لیا ہے کراس ہولڈنگ کے ایشو تو کئی سال آگے سوٹ آؤٹ کر دیئے ہم لوگوں کے لیے بینگ انویسٹر فرینڈلی گوڈ گاورننس کارپرٹ ایتھکس بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور میں خود اس پہ بہت ایمپورٹنٹ کرتا ہوں تو یہ انویسٹر فرینڈلینس کی جو آپ نے بات کہی اس پر آپ لوگ اور اس چیز کو ایمپروف کرنے کے لیے اور شیئر ہولڈر سے اپنا انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو شیئر ہولڈر یہ دیکھتا ہے کہ منافع اچھا ہو کنسسٹنٹ پرفارمنس ہو کنسسٹنٹ کمیونکیشن ہو اور ایک طرح کا کنٹینویس انگیجمنٹ ہو تو اس پہ ہم لوگوں کا چیشتہ چلتا رہے گا کہ کیسے انگیجمنٹ بڑھتا جائے انویسٹر کے ساتھ بلکل ابھی جیسا بزنس انوائنمنٹ ہے اور جس طرح کے سگنلز آئے ہیں بجٹ سے یا بینہ بجٹ کے باہر سے بھی سرکار نے جو بھی فیصلے یا سگنل دینے کی کوشش کی ہے اب ایسا محول بنتا ہوا دکھ رہا ہے کیا کہ آپ لوگوں کا نئے پلانز میں پیسہ لگانے کا من ہو دو تین سال تک تو گورنمنٹ سویا ہوا تھا بر یہ پانچ چھے مہنے سے دکھ رہا ہے کی ایک نئی جوش گورنمنٹ میں آیا ہے اور چیدامرم صاحب جب سے آئے ہیں ویت منتری کے روپ میں ایک بدلتا ماحول دکھ رہا ہے سینٹیمنٹ بھی ہم لوگوں کا مچ بیٹر ہے بڑے پیمانے سے انویسمنٹ کرنے میں ہم لوگ پہلے کت رہتے تھے اب واپس پلانز کرنے لگے ہیں تو یہ ایکانومی کے لیے اچھی سگنل ہے صرف میں نہیں اور لوگ بھی ہم میں جب اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو ایک اپٹیمزم آ رہا ہے اب دیکھنے کا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو ہے کنسسٹنٹلی آگے اچھے سٹیپس لاتا رہے یا نہیں کیونکہ کئی سٹیپس جو تھے اس سے کافی ہم لوگ کو گھاٹا ہوا ہے یہ گار ہوا ریٹروسپیکٹیو امینمنٹس ہوئے کئی یہ ٹیکس کیسز ملٹی نیشنلز کے ہو رہے ہیں فڈی آئی میں کافی ڈیلی ڈیلی تھا تو یہ سب بھیرے دھیرے کر کے گورنمنٹس سب چیزوں کو سوٹ آؤٹ کر رہا ہے اب ہم لوگ رکھے ہیں کہ کب ڈیریکٹ ٹیکس ایمینمنٹ آ جائے لینڈ ایکوزیشن بل پاس ہو جائے اور سب سے امپورٹنٹ انڈسٹی کے لیے یہ ہے کی جی ایس ٹی انٹریڈیوز ہو جائے اس سے کنٹری کی جی ڈی پی گروت میرے حساب سے ایک پرسنٹ بڑھ سکتا ہے ویت منتری جی نے اپنا ایک سلسلہ جو تھا سامنے رکھ دیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاد ابھی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ قریب قریب کمپلین نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورپورٹ انڈیا انویسٹ کرنا شروع کرے کیونکہ میں نے محول بنا دیا ہے اور آپ نے ابھی کچھ چیزیں گنائیں کہ یہ سب جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے تو میں سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو چیدمرم صاحب کو سٹارٹنگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ کورپورٹ انڈیا کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے نہیں بلکل ہے یہ ہمارے لیے بلکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ election year ہے مرتمنطری کے پاس زیادہ elbow room بھی نہیں ہے وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں اور جو بھی ہے چاہے budget ہو declarations ہو سب اس میں یہ populist رکھنا پڑے گا مانا لیکن basket میں اگر ڈالیں تو DTC GST ایسے issues ہیں جہاں سرکار یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن approval اب وہ تو opposition کو ذرا سمجھنا چاہیے کیا دیش کے لیے اچھا ہے اور اس پہ کام کرنا چاہیے تو اس میں کچھ اتردائیت opposition پھر بھی آتی ہے اچھا ایک چیز اور تھوڑا ساپ بزنس پر واپس لوٹوں گا کیونکہ وہ بھی ہمارے policy environment پر ایک کمنٹ کرے گا وہ یہ کہ بہت سارے لوگ کے بارے ہم سنتے ہیں کہ یہاں بزنس کرنے میں دکت ہے اس لیے global expansion پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں آپ کا case کیسا مانا جائے آپ کی بزنس کا nature ایسا تھا اس لیے global بزنس سے زیادہ ہیں آپ کے پاس یا آپ نے ایسا سوچ کے کیا کیونکہ یہاں بزنس کرنا آسان نہیں ہے دیکھئے ہم لوگ قریب 40 پردیشت کے آس پاس ہماری بزنس international اور ہم لوگوں کا یہ لکش ہے کہ اگلے تین سال میں 50% اور international business ہو اور partly یہ ریزن ہے کہ اس دیش میں سب چیز ہے بہت بہت اچھے لوگ ہیں بہت بڑا مارکٹ ہے لیکن ہمیشہ مزہ نہیں آتا کام کرنے میں بہت دکتیں ہیں اور آپ دو سٹیپ آگے لیتے ہیں ایک سٹیپ پیسے جاتے ہیں اور وہی پر اگر ہم جیتے ہیں امریکہ میں یا برزیل میں یا یورپ میں کام کرتے ہوئے تو ہم لوگ پولیسی کہ نوٹ اولی وہاں ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے بٹ کلیارٹی رہتی ہے اور کنسسٹنٹ رہتا ہے یہ اگر محول ہے جس میں ہمارے یہاں کی لوگ بھی باہر جا کے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آسان ہے وہاں سے بزنس کر کے کر لیں گے بزنس کرنا ہے اور ایسے میں جب سگنل ہے کہ انویسٹرز آئیں اور پیسہ لگائیں تو کورپوریٹ انویسٹرز کی تو بات ہو گئی لیکن آپ کے دوست لوگ گلوبل انویسٹرز بھی بہت سارے ہیں وہ لوگ ابھی کا محول دیکھ ہے ہم لوگ کہ سٹوری کے انٹرنیشنل کمپنیز کو آپ دیکھیں تو وہ چاہ ایک انیبلنگ یہاں ہو کئی لوگ نے انویسٹ کیا ہے اور آپ ووڈا فون کیس ہی دیکھئے کس طرح سے علج گیا ہے ماملا ایٹی سلاٹ نے یہاں انویسٹ کیا بلکل صحیح طریقے سے انویسٹ کیا اب ان کی کیا حال ہو چکی ہے تو اس طرح کے والمارٹ کے کئی پرابلمز ایسے ہوتے ہوتے جا رہے ہیں تو جب یہ ٹاپ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ نوکیا کے ساتھ ابھی ٹیکس ایشوز ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دودھ کے دھوئے میں ہیں یا نہیں میں اس ایتھکس پہ نہیں جا رہا ہوں پر جس طرح سے گارمنٹ ان پہ بہیر کر رہا ہوں ان کے ساتھ میرے خیال سے کچھ زیادتی ہو رہی ہے سب سے بڑی ایڈوانٹیج اور ڈیس ایڈوانٹیج انڈیا کی یہی ہے کہ we have a young population اور یہ 20 سے 25 سال کے لوگ جو آئیں گے اب وہ ہمارے لیے سٹیندھ بھی ہو سکتے ہیں weakness ہو سکتے ہیں strength اس لیے کیونکہ یہ working population ہے weakness اس لیے کیونکہ کہیں اگر ان لوگوں کو employment نہیں ملا اور اگر ان کو opportunities نہیں ملے تو ایک دیش میں ایک بہت بڑا strife ہو سکتا ہے between the poor and the rich جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی چیز government سوچ رہی ہے کرنے کی کی دو پرسنٹ سی ایس آر کے لیے ہم لوگوں کو allocate کرنا چاہیے میرے خیال سے یہ بہت ہی progressive سسٹم رہے گا کیونکہ business is not only to do business بہت ہم لوگوں کا سوسائیٹی کے طرف بھی کچھ اتردائی تو رہتا ہے اب تھوڑا سا کچھ ڈیفرنٹ سوال ہے میرے پاس نیجی سوال وہ یہ کہ آپ کے فادر کو تو politics میں بڑی بھاری دلچسپی رہی اور کافی closely وہ associated رہے ہیں politics میں آپ کو بھی انٹرسٹ ہے مجھے بلکل انٹرسٹ نہیں ہے politics میں میں نے دیکھا اپنے پیتا جی کو انہیں بہت دلچسپی تھی politics میں اور وہ کانگریس سے بہت جڑے رہے ہیں پر اس میں میں نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ close ہو جاتے ہو تو آپ advantage نہیں لیتے ہو اور اگر آپ opposition party آ جاتی ہے تو وہ آپ کو مارتی ہے تو business لوگوں کا کام ہے business کرنا اور میری خود کی پروریتی نہیں ہے کہ میں دلی میں جاؤں لوگوں سے ملوں اور مجھے business کرنا زیادہ مزہ آتا ہے politics کم تو یہ ایک personal بات دل ہے ایک آج کل چکی ہم لوگ ایک generational change سے گزر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ Indian family businesses میں succession کیسے handle ہوتا ہے ہر جگہ ایک الگ طرح سے handle ہوتا ہے میرے فادر نے بہت عجیب طرح کی طرح سے handle کیا وہ چب میں 32 یا 33 years کا تھا تو انہوں نے مجھے group chairmanship دے دیا اور وہ guiding force رہے کبھی day to day involvement میں نہیں آئے آج کل کا جو ماحول ہے وہ بہت competitive ہے ہمارے لیے ہم لوگوں نے بہت زلدی we were perhaps the first few business houses جس نے professionalize کیا management اور میں زیادہ کر کے human resources میں involved رہا یا strategic issues میں day to day management میں میں نے پورا بھار اپنے colleagues کو دے دیا اور میں خاص کر کے اپنے پچاس سے زیادہ پتشت سمیہ HR activities میں دیتا ہوں مجھے اس میں دلچسپی ہے اور میرا ماننا بھی یہ ہے کہ that is the key to success how do you motivate people how do you have the best people and then how do you retain them that that is the fundamental thing for success اور اگر میرا موٹیو یا موٹو سمجھ میرا یہ نہیں ہے کہ میں انڈیا میں نمبر ون ہوں ہوں in terms of size بات ہاں میں انڈیا میں نمبر ون ورک پلیس بنانا چاہتا ہوں RPG انٹرپرائز کو تو یہ ہماری اچھا ہے تو اس لیے بہت ہی ہمارے ہاں total freedom empowerment ہے اور انت جو میرا بیٹا ہے اچھے background سے ہے اچھے school میں پڑھا ہے اور کئی multinationals میں کام بھی کیا ہے تو وہ فیلحال tire business عمل رہا ہے اور اگر وہ اچھا کام کرے گا وہ میرا جگہ لے سکتا اگر وہ نہیں کیا کام تو کوئی اور لے سکتا ہے یہ بڑھیا بات کہی آپ نے بہت بڑھیا آپ کو میں اس کے لئے compliment کروں گا کیونکہ ایچ آر ایک ایسا کام ہے جس میں ایک بڑا owner یا CEO outsource کرنا بہتر سمجھتا ہے خود کا time اس پر کیوں لگائے دو آخری سوال پوچھوں گا جس کا ایک کا سمبند آپ سے دوسرے کا میرے سے ہے پہلا سوال ہے آپ کے آرٹ کے بارے میں جو آپ کو شوق ہے اور ہر طرح میں آپ کافی دلچسپی لیتے ہیں اس میں نیا کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ believe کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی صرف بزنس کرتا رہے تو وہ سپی تھی سپورٹس میں ابھی بھی تھوڑا بہت ہے بٹ اب وہ نہ وہ انرجی رہا نہ وہ سائز رہا کہ میں کچھ کھیل سکو تو پہلے میں کافی کرکیٹ سکواش وغیرہ کھلا کرتا تھا اب تو وہ بات نہیں رہا تو آرٹس میں اب انٹریسٹ کا کئی سالوں سے جا گا ہے تو ہم لوگ آرپی جی فاؤنڈیشن آف آرٹ ان میوزک سے پرموٹ کرتے ہیں ین آٹس کو ہم لوگ آرٹ کیمپز کرتے ہیں ہر سال جہاں بیس پچیس سینئر اور جونئر آٹس کو بلا کر ان لوگ اپنا وہاں پر شو فیر کرتے ہیں اور آرٹ شو بھی کرتے ہیں تو ایک آرٹ سے ایک میرے بارے میں مطلب میری برادری کے بارے میں وہ ہے میڈیا کے بارے میں اور وہ یہ کی چونکہ آپ نے بھی ایک پتھرکہ نکالی اور الگ قسم کی نکالی چرچہ میں بھی رہی ویواد میں بھی رہی ایک بزنس من کے طور پر میڈیا کے بزنس میں آ کر کے آپ کو اگر پولٹکس پر اور میڈیا پر ہم لوگوں پر ہماری جو حالت ہے اس پر کمنٹ کرنا ہو تو کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل جو جنرلیزم ہے ٹی وی جنرلیزم اور پریس جنرلیزم کافی فرق ہے پریس جنرلیزم میں ایک دوسری طریقی پرتکریہ ہوتی ہے لیکن آج کل جو ٹی وی جنرلیزم میں آج کل بہت سنسیشنلیزم دیکھ رہا ہوں میبی وہ ویورز جادہ چاہ رہے ہیں تو میں یہی چاہتا ہوں کی ایک سنس ہو اور ایک سنس آف بیلنس رہے میڈیا میں کئی بار ہم لوگ بہن جاتے ہیں ہرش جی سباچیت کیلئے آپ کا بہت شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی